اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں بسیکلی ہم بات کریں گے کہ کریڈیبیلیٹی انٹرویو اگر آپ کا فیل ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کیا جو ہے وہ مشکلات کا سامنا پیش آئے گا یا کریڈیبیلیٹی انٹرویو آپ نے کیسے پریپیئر کرنا سپیشلی ہیڈ فور شائر یا بی پی پی یا اس طرح کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر کریڈیبیلیٹی انٹرویو ہوتا ہے تو پری کیس انٹرویو بھی جس کو بولتے ہیں میں انٹرویو تقریباً سیم ہی ہوتا ہے تو یہ کیسے آپ نے پاس کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا اس کے برقس کیا انٹرویو آگے جا کے انٹرویوز لے گی یا نہیں کیا ویزیکلی انٹرویو انٹرویو میں ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ چیزیں جو ہے وہ میں ڈیٹیل سے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تو چلیں سٹارٹ کریں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ تقریباً ابھی تک جتنے بھی سٹوڈنٹس جو آ رہے ہیں ان کا کریڈیبیلیٹی انٹرویو ہوتا ہے موسٹی یونیورسٹیز کے اندر اور موسٹی یونیورسٹیز کے اندر کچھ کے اوپر کال کے اندر ہوتا ہے کچھ ویڈیو کال پہ لیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں کچھ یونیورسٹیز ایسے کرتی ہیں کہ ان کا جو ہے وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جا ایک لنک سب وہ آپ کو دے دیتے ہیں ٹیمز کا یا کوئی اس طرح آپ کو لنک دے دیتے ہیں اور کوئیسٹنز وغیرہ لکھے ہوتے ہیں آپ نے ریڈ کر کے ان کا آنسرز دینا ہوتا ہے اور آپ کی ویڈیو جو ہے وہ بیسیکلی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے اس طرح ڈیفرنٹ پروسیجرز ہیں یونیورسٹیز کے لیکن اگر آپ کا انٹرویو پریپیئر ہے تو آپ کو کسی قسم کی ٹینشن کی ضرورت دی ہے پھر آپ بے شک وہ ویڈیو کال پہ لیں بے شک آڈیو کال پہ لیں یا جیسے بھی لیں آپ کا اس سے کوئی جو ہے بسرکاری نورجی کیونکہ آپ پریپیئر ہیں اس کو پریپیئر کیسے کرنا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں پھر ایک اور بات کہ امبیسٹی کا جو انٹرویو ہے وہ آج کل نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو یونیورسٹی انٹرویو لیتی ہے یہی بیسیکلی وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ امبیسٹی کا بھی انٹرویو یہی ہے کیونکہ یونیورسٹی موستی انٹرویو امبیسٹی کے لحاظ سے ہی لیتی ہے امبیسٹی کے لحاظ سے یعنی پہلے جو کوسٹنز امبیسٹی وغیرہ پوچھتی ہوتی تھی اب وہی کوسٹنز یونیورسٹی والے کیس دینے سے پہلے پوچھ لیتے ہیں تو جب وہ ویسے ہی کوسٹنز پوچھیں گے تو جو ہے وہ پھر آپ کا وہی تیسٹ جو ہے وہی انٹرویو آپ کا بیسیکلی کنسیڈر ہوگا کہ یہ امبیسٹی اور میں آپ کو ہونیسٹی بتاؤں کہ تقریباً آج سے دو تین دنوں پہلے کی بات ہے کہ مجھے جو کیونکہ میرے تھوڑے بہت لنکس ہیں الحمدللہ تو جنیورسٹی آف ہیٹ فر شیر کے جو ریجنل آفیسز ہیں ان سے مجھے کال آئی کہ سر آپ نے ایک اس طرح ویڈیو بنائی تھی تو اس ویڈیو کے اندر آپ نے کریڈیبیلیٹی انٹرویو کو تھوڑا ایکسپلین کیا تھا تو سٹوڈنٹس نے شاید پریپریشن صحیح نہیں کی یا کیا وجہ ہوا ہے اس کی وجہ سے نا سٹوڈنٹس کافی سارے ہو گئے ہیں فیل تو آپ دوبارہ سے ایک ڈیٹیلڈ ایکسپلین ویڈیو بنائیں جس کے اندر آپ بتائیں کہ کریڈیبیلیٹی انٹرویو سر اچھی طرح پریپیر کرنا ہے اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو دوسرا چانس تو ملتا ہے لیکن دوسرا چانس بھی آپ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا ایک تو ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے پھر آپ کا وہ جو آپ نے فیز دی ہوئی ہے وہ بھی فاس جائے گی فیز بھی آپ کو واپس نہیں ملے گی مل تو جائے گی لیکن یہ ہے کہ پھر آپ کا ایک ٹرم تو ضائع ہوگا تو فیز کا بھی آپ کو ری فانڈ کرانی پڑے گی اور یونیورسٹی پھر آپ کا بہر ٹائم ضائع ہوگا اس سے بہتر ہی ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ ایک اچھا سا کریڈیبیلٹی انٹرویو پریپیر کر کے جو ہے وہ آپ دیں تو اسی کے اوپر میں ڈیٹیل پر سوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں پہلی یہ چیز کہ یہ چیز مائنڈ سے نکال دیں کہ کریڈیبیلٹی انٹرویو بغیر پریکٹس کے آپ دے کے پاس ہو جائیں گے کریڈیبیلٹی انٹرویو کے لیے سپیشلی جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر کریڈیبیلٹی انٹرویو کے لیے آپ کو پریپیریشن کرنی پڑے گی اگر آپ پریپیریشن کریں گے تو آپ ہنڈر پرسنٹ پاس ہوں گے اگر آپ پریپیریشن نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی پاس نہیں ہوں گے سب سے پہلے یہ چیز مائنڈ میں رکھیں اور یہ بات ہے کہ اگر آپ پریپیریشن کریں گے تو آپ ہنڈر ایون میں اپنا بتاؤں تو میرا کریڈیبیلٹی انٹرویو کا ریزلٹ اسی ٹائم تقریباً آ گیا تھا یعنی میں نے میری جیسے ہی ان کی کال ہوئی کال ہونے کے بعد تقریباً ایک دو منٹ کے بعد جو ہے وہ مجھے میل آ گئی تھے کہ you have successfully passed credibility interview and next procedure is this and that اس وجہ سے اگر آپ preparation کریں گے تو آپ 110% credibility interview پہلی attempt میں اسی ٹائم آپ pass کر لیں گے اچھا میں honestly آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیسے جو ہے وہ preparation کی تھی میں نے یوں کیا تھا کہ questions جتنے تھے credibility interview کے اندر جو آ سکتے تھے ان سارے questions کو میں دن میں تین چار دفعہ کسی بندے کو کہتا تھا کہ مجھ سے پوچھو اور میں اس کو answers دیتا تھا اور مجھے یہ پتا تھا کہ انگریز جو ہے نا انگریز ان کی انگریزی تھوڑی سی کچھ اور term کی ہوتی ہے آپ کو ایک تو کال پر آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کیا رہا ہے اس نے پوچھا کچھ اور ہوتا ہے آپ کو سمجھ کچھ اور آئی ہوتی ہے تو آپ کی اتنی practice ہونی چاہیے کیونکہ ان کی انگریزی جو ہے نا وہ بڑی اور ہی قسم کی ہے یہ انگریزی باس موہ میں بول دیتے ہیں سمجھ نہیں آنے دیتے بندے کو کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا تو یہ ان کی جو زبان سمجھنے کے لیے نا آپ کو کم از کم اتنی آپ نے practice کی ہو کہ آپ کو ایک hint سا بھی ملے نا کہ یہ question جو ہے یہ بندے نے پوچھا تو آپ کو پتا ہوگے بس جی اس نے یہی پوچھا تو مجھے یہی concept دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی اتنی practice جو ہے وہ ہونی چاہیے کچھ چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو explain کر دیتا ہوں start وہ آپ سے اس طرح کرتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کے بارے میں یعنی آپ کا نام پوچھیں گے ہو سکتا ہے data word بھی پوچھنے ہو سکتا ہے course بھی پوچھنے اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ سے پوچھیں گے جو definitely آپ کو پتا ہی ہے ایک اور چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے جو students اکثر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں دعا لگا لیں ہم کسی اور سے جو ہے وہ call کروا لیں یا اگر ان کا audio call کے اوپر ہوتا ہے تو یہ بھائیو کبھی بھی نہیں کرنا میں اس کو کبھی بھی recommend نہیں کروں کیونکہ آپ پکڑے جاؤ گے تو پھر آپ ban ہو جاؤ گے اور ان کو پتا چال جاتا ہے کیونکہ وہ کوئی بچے نہیں ہے وہ آج سے interview نہیں لے رہے اتنی بڑی بڑی انہیں یونیورسٹیز کھولی ہوئی ہیں اور اتنی economy کو وہ چلا رہے ہیں اور اتنا بڑا ملک چلا رہے ہیں تو وہ کوئی بچے نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ انگریز ہیں وہ ہمارے اوپر راج کر کے گئے ہیں انڈیا پاکستان کے اوپر تو ان کو ساری باتوں کا پتہ ہے تو اس وجہ سے یہ چیز آپ نے ذہن سے نکال دینی ہے کہ میں ان کو fraud لگا لوں گا ان کو آپ fraud نہیں لگا سکتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے تو پہلے question آپ کا سمجھ آگئی کہ یہ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھیں کہ نام پوچھ سکتے ہیں data bird پوچھ سکتے ہیں اچھا کوشش یہ کریں کہ دو تین لائنوں میں جو ہے وہ جواب دیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ایک لائن وہ پوچھیں کہ کیا نام ہے آپ کا کورس کون سا تو آپ ایک لائن ایک لفظ میں بس بتا دو جی انجینرنگ اس طرح نہ کریں کوشش یہ کریں کہ آپ تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ explain کریں explain کرنے کا یہ مطلب ہے دو تین لائنوں میں آپ اس کو بتا دیں کہ یہ جو ہے وہ میرا کورس ہے میری جو ہے وہ پہلے study اس میں ہے تو میرے یہ کورس اس وجہ سے پسند ہے کیونکہ یہ university جو ہے وہ اچھی ہے تو اس طرح کی باتیں جو بھی آپ پاس سے لگا سکتے ہیں وہ لگا کے آپ کوشش کریں کہ تین چار لائنوں میں کم از کم جواب دیں بشک ان کا question جو ہے وہ چھوٹا سا ہے پھر next question جو وہ پوچھ سکتے ہیں وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے UK ہی کیوں choose کیا آپ نے کوئی اور country کیوں choose نہیں کیا تو آپ ان کو بسا سکتے ہیں کہ میں نے اور country consider کیے جیسے میں نے Germany consider کیا میں نے Australia consider کیا ان کا visa ratio کام تھا پھر Germany میں جو ہے وہ language barrier تھا یا باقی جو بھی country آپ نے اگر consider کیا ہے تو اس country کے اندر جو آپ کو problem face کرنا پڑی تو اس وجہ سے میں نے ان سب میں preference دی UK کو UK کو preference دینے میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کیونکہ جو ہے وہ ایک international students کا hub ہے یہاں پہ پوری دنیا سے international students آتے ہیں اور ان کا quality of education جو ہے وہ باقی دنیا سے بہت بہتر ہے پھر language کا کوئی barrier نہیں ہے پھر اور بہت ساری جو Cambridge کی اور بہت اچھی universities ہیں وہ ساری برطانیہ کے اندر ہیں پھر آپ برطانیہ کے اندر ہے کہ multi cultural جو ہے وہ ایک ان کا جو culture ہے وہ سارا دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ بتا کے ان کو جو ہے وہ convince کر سکتے ہیں کہ آپ نے UK جو ہے وہ کیوں جوز کیا پھر UK کے بعد وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہی university کیوں جوز کی تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے فلان university بھی چک کی فلان university بھی چک کی لیکن ان university کے اندر مجھے اپنا particular module نہیں ملا مجھے ان کے اندر particular اپنا course نہیں ملا یا course کا جو content تھا وہ مجھے پسند نہیں آیا تو میں نے اس ساری وجوہات کی بنا پر یہ آپ کی university چوز کی اب وہ universities چوز کرنے کا ایک تو یہ reason ہوگیا پھر آپ یوں بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ میرے particular subject کے اندر یہ والی lab نہیں ہے آپ اس پہ تھوڑا سا google کر کے search کر سکتے ہیں یا یہ والی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ آپ کی university کو جو ہے وہ prefer کیا ٹھیک ہے اس طرح پھر آپ ساتھ اور add کرنے کے لیے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی university جو ہے وہ کیونکہ اس کی یہ ranking ہے جو مجھے دوسری university کی ranking سے اچھی لگی آپ اس کی online google پر ranking search کر سکتے ہیں پھر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو university ہے اس کے اندر faculty مجھے بڑی اچھی لگی تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں دیکھ کے میں نے آپ کی university کو select کیا یہ جب چیزیں آپ ان کو بتائیں گے تو ان کو پتا لگے گا کہ یار بندہ جو ہے وہ پڑھنے والا یہ نہیں ہے کہ یہ بس پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے ایسا نہیں ہے یہ بندہ پڑھنے آ رہا ہے اور اس کو knowledge ہے اس کو پتا ہے کہ یہ university ہماری کی کیا ranking ہے اس کو پتا ہے ہماری university کو gold rank ملا ہے یا silver rank ملا ہے اس کو پتا ہے ہماری faculty کی ہے اس کو پتا ہے ہماری labs کس طرح ہمارے course کے content کے اچھا ایک اور چیز مجھے یاد آگئی کہ course کا content جو ہے وہ آپ نے دیکھنا بڑا ضروری ہے جیسے for example آپ نے mse mathematics چوز کیا ہے تو mse mathematics کو university کے ویب سائٹ کے اوپر جا کے کھونے اس کے اوپر modules ہوں گے modules کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کو بیسیکلی وہ آپ کے دو یا تین سمسٹس کے اندر پڑھائیں گے اب وہ course کے جو نام ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے بعض اوقات وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں لیکن لازمی نہیں ہے کہ آپ کو سات کے ساتھ زبانی رٹے ہوئے ہوں آپ تین چار بھی ان کو بتائیں گے تو ان کو یہ لگے گا کہ یار اس بندے کو پتا ہے کہ میں نے master میں کیا پڑھنا ہے یا میں نے bs میں کیا پڑھنا ہے یا اس نے research کیا سیدھی جو بات ہے کہ وہ ان کو یہ پتا لگے گا کہ بندہ جو ہے وہ 100% pure student ہے یہ پڑھنے آرہا یہ ڈالگانے نہیں آرہا یہ fraud کرنے نہیں آرہا یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو ان کو convince کرنا ہے کہ سر میں genuine student ہوں کیونکہ جب ان کو یہ realize ہو جائے گا کہ آپ genuine student ہیں تو پھر وہ آپ کو کسی صورت جو ہے وہ neglect نہیں کر سکتے پھر وہ آپ کو definitely 100% آپ کا credibility interview اسی time pass کریں گے ٹھیک ہے تو اس سب کے لیے نا ضروری ہے کہ آپ کی جو ہے وہ practice اچھی خاصی ہوئی ہوئی ہے کیونکہ وہ جب انگریزی بولتے ہیں نا تو even میں جو یہاں پہ ایک سال ہو گیا تو مجھے ابھی بھی جو ہے وہ بہت سارے انگریزوں کی جو especially Scottish side کے انگریز ہوتے ہیں Scotland side کے ان کی انگریزی ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کچھ مو میں عجیب سے انگریزی بول دیتے ہیں یوں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سویا ہوا بند ہے تو ان کے ابھی بھی جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی practice اتنی ہوئی ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ کس سوال کا میں نے کیا جواب دینا ہے اگر اس نے اس طرح رافظہ بھی پوچھا تو سوال کا میں نے کیا جواب دینا ہے پھر اس کے برعکس وہ آپ سے next جو question پوچھ سکتے ہیں وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو sponsor کون کر رہے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ میرے parent ہیں یا آپ کے اپنے نام بھی bank statement ہیں تو آپ نے بتا دینا ہے میں خود pro of previous study کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اس طرح اور بہت سارے questions ہیں ٹھیک ہے اگر مزید آپ کے mind میں questions آئیں تو usually consultant جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کو sheet وغیرہ دیتے ہیں ایک sheet میرے پاس بھی تھی میرے پاس ابھی وہ sheet جو ہے وہ مجھ سے delete ہوگی ہے میں دوبارہ وہ sheet جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے پاس جیسے وہ sheet آجائے گی تو میں تمام جو instagram پر مجھ سے contact کرتے ہیں students میں ان کو جو ہے وہ sheet دوبارہ سے forward کر دوں گا اور ان students کو تاکے اس سے جو ہے وہ definitely preparation کر سکیں پھر اگر آپ کا credibility interview fail ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے سب سے پہلے چیز کہ most universities جو ہیں وہ آپ کو second chance دیتی ہیں most universities third chance بھی دیتی ہیں کیونکہ universities نے کیونکہ fees لی ہوتی ہے اور وہ بھی چاہتی ہیں کہ student جو ہے وہ آئے کیونکہ ظاہر ہے ان کا یہ کاروبار ہے انہوں نے چاہ نہیں آگے student آئے تو وہ most universities یہ چاہتی ہیں کہ student آئے تو اس وجہ سے وہ آپ کو second chance لیکن اس کا مقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ کا times آیا اور آتا ہے اور آپ جو ہے نا وہ آپ کا process slow اور slow اور slow slow ہوتا جاتا ہے تو آپ پہلی attempt میں پاس کریں دعا لگانے کی بالکل کوشش نہ کریں کیونکہ یہ انگریز ہیں ان کو پتا ہے تیسری جو important چیز ہے وہ ہے practice practice آپ کریں گے تو آپ پہلی attempt میں even دو تین منٹوں کے اندر پاس کر جائیں گے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور مزید آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے اس قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے جانے سے subscribe کرنا اور انسٹاگرام پہ بھائی کو جو ہے وہ message کر سکتے ہیں یا follow کر سکتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ connection ہمارا جڑا رہے اور ہم صرف جو ہے وہ admission تک نہیں بلکہ آگے بھی UK کے اندر آکے بردانی کے اندر آکے بھی jobs وغیرہ میں بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ help out کرتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ